بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج آپ کو میں مسلم شاور جو بادشاور کی کلاتا ہے یہ ٹائلٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کی چین جو ہوتی ہے یہ جو سٹیٹ چین ہے اور اس کو سیمپل چین بھی کہتے ہیں سیپی چین بھی کہتے ہیں اس کو ریپیر کرنا مینٹین کرنا سی کہوں گا یہ اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہے چار پوائنچ روپے میں یہ ایک میٹر والی آتی ہے تو اس کے اندر ایک پائپ ہوتی ہے جو لیک ہوتی ہے یہ سامنے آپ کو میں نے دیکھا جو لیک کر رہا ہے اب اس کو اپن کر رہا ہوں اس کو اپن کر کے یہ دیان سے ایک ایک بھی اس کی باشر ریٹین کرنی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کھولنا کیسے ہے اس کی اوپر ایک اندر رنس میں پلاسٹک پائپ ہوتی ہے جو نرم سی ہوتی ہے اور اس کو پہلے تو ہم اس کو علا کرتے ہیں اس کے شاور کو اور یہ ایک سمان کے رکھنی یہ آپ نے باشر ہوتی ہے یہ اوپر کناری پہ ہلکی سی باریک سے یہ پائپ کے اندر جو ہی ہوتی ہے اور اس کو یہ کیونکہ پائپ کو سٹاپ کر رہی ہوتی ہے اس کے اب دیکھیں کہ یہاں سے میں نے نکال دی تو یہاں سے تو ٹھیک ہے لیکن یہ دوسری سیٹ جو کہ اندر بچ کی ہوئی ہے اور اسے یہی سے لیک تھا اور اس لیکنگ کو اب کیسے بند کرنا ہے اس پائپ کو خیر نکالیں نکالنے سے یہ دیکھیں یہاں سے آپ یہ نہ دوئی یہ تھی شاید تھوڑی سی آتی تھی لیکن کھینچنے سے وہ پھٹ گئے اب اس کی پہماش کیسے کرنی ہے تو پہماش کرنے کے لیے ایسے ہے کہ آپ چونکہ یہ ایک میٹر کی لگ بگ ہوتی ہے لیکن اس کو جب سیدھا کیا جاتا ہے تو یہ جب اس کی لینٹھ میں نے چیک کیا تو یہ اب اگر سیدھا کر کے کھینچ کے کیا جائے تو فورڈی سیامل ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو کلوز کر کے اس کی پہماش کر رہا ہوں یعنی اس کی چوڑییں جو ہوتی ہیں آپس میں جو رنگ ہوتے ہیں یہ جب کلوز ہو جائیں تو یہ شارٹ ہو جاتی ہے تو یہ پھر اس طرح تھرٹی فائی بن رہی ہے اور اس کو دوسری طرح دیکھیں تو فورڈی سیون بن رہی ہے یعنی نیر بوٹ ایک فٹ جو ہے یہ یعنی سپڑتی ہے یا آگے لمبی ہو سکتی ہے تو یہ جو ایک فٹ کا ٹکڑا ہے اس کو ہم نے سکس انچی اوپر رکھ کے سکس انچی اوپر رکھ کے کاٹ دینا ہے یعنی پوری فارٹی سیون نہیں لینی ہم نے جو پائپ اس کے اندر ڈالنی ہے وہ فارٹی وان لینی ہے اچھی ہے انچوں سے کم دینی ہے تاکہ یہ اس کو بہترین ترکی سینٹر کیونکہ چوڑیاں اگر کھینچی چاہیں تو پھر اس کی مومنٹ زیادہ مشکل ہوتی ہے اس کی چوڑیاں فل نہیں کھینچنی چاہیے فلٹی پرسنٹ اس کو ریڈیوز کرنا چاہیے اب اس کو اندر ڈال لیتے ہیں اس کو پائپ کو یہ بڑا ایک دفعہ آپ نے اچھی اگر اس کے اندر پائپ ڈالی اور یہ جو پائپ ہوتی ہے یہ پائپ آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مستریگارہ آپ کو ڈیول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ہارڈ ویر کی دکان سے بائی ہی مل جاتی ہے اس پائپ کو آپ چونکہ ایک میٹر لگتی ہے ایک میٹر یہ دس پارہ روپے فوٹ کے حساب سے آتی ہے تو آپ اس کو یعنی ساڑھے تین فوٹ لے لیں تو انشاءاللہ آپ کے شاور میں یہ پراپر طریقے سے آ جائے گی اس کو اندر ڈال کے یہ آگے میں نے اس کی جو فکسنگ کے لیے بنی گیا آگے جو سٹاپرز ہے اس کو میں نکار دیا اور دوسری طرف سے بھی ہمیں اسی طرح کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو دیکھنا کہ یہ پھر آپ کیا ساری جنگی نہیں جائے گا ایک تو میں نے چین یہ دیکھیں آپ پہلے تو وہ گندی تھی اس کو ساکھ کر لیا تھا اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ تقریباً اس کو آپ کلوز کر کے چھینچ یہاں فوٹ نظر نہیں آنے چاہیے کیونکہ پھر آپ کو سمالی نہیں جائے گا تو یہ یہ دوسری طرف بھی لگا لیا چین بھی واش ہو گئی اور چین کو واش کرنے میں یہ ہے کہ آپ دو گلاس پانی کے لیے کسی باؤڈ میں اور اس میں تھوڑا سا تضاب اور کچھ ویم وغیرہ ڈال دیں اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں بہترین ہو جائے گا یہ جو دوسری اندر سے نکلی تھی پائے پس کو بھی اگر آپ پرپیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ الفی سے آرام سے ہو جاتی ہے الفی سے اگر آپ خرچہ زیادہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر ڈیمیج ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں نہیں کے جا جاتی ہے لیکن یہ انشاءاللہ یہ بھی اس طرح کر لیں یہ اندر ڈال کے ایک تفہہ الفی لگا لیں پھر اوپر سے اس کی فیلنگ کر لیں اور یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کم یہاں پہ ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ شاید ہے جو چین ہے سٹیل والی اس کو رپیر کرنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ بہترین کم کرتی ہے اب بھی دیکھیں یہ پائپ میں نے چینج کرتی ہے اور اس کو آپ دیکھیں یہ کہ یہ چھوٹیاں ہیں اس کو اچھے طریقے سے جنٹلی چڑھانا چاہیے تاکہ یہ خراب بھی نہ ہو کیونکہ یہ بار بار کے کام ہوتے ہیں اور پھر ٹوٹی پوری چینج کرنا اور اس کا پیپ کپ کو فور درہ ڈسٹر میں پیٹتا ہے خرچہ گیا جاتا ہے تو اس کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں یہ دو تین چھوٹیاں اس کی ہوتی ہیں زیادہ نہیں اس کو ٹائٹ کرنا چاہیے کہ یہ کریک ہو جائے بس اس کو ہلکہ سٹائٹ کر کے دوسری طرف سے اس کو یہ شاور لگا دے اور انشاءاللہ دیکھنا ہم اس کا پانی اپن کرتے ہیں اور یہ بہترین بر کرے گا یہ دیکھیں آپ اس کا پانی اپن کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بہترین کام کرے گا یہ دیکھیں اور دیکھیں آپ کہیں سے کوئی لیکج نہیں ہے ایک کترہ بھی نہیں آ رہا اور بہترین شاور کو میں نے کلیر کر لیا تھا صاحب کا لیا تھا تو میں تو ویڈیو اینڈ ہونے کوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تینکیو